بسم اللہ الرحمن الرحیم عائشہ اسلامیک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں السلام علیکم آج کے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ عید ملاد النبی کا ایک خاص وظیفہ ذکر کرنے جا رہی ہیں جو کہ بہت ہی خاص اور مبارک عمل ہے جس کے آپ کو بہت زیادہ فائدے ہوں گے میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں یہ وظیفہ آپ آج دس ربیع الاول کے رات سے لے کر بارہ ربیع الاول کے رات تک جاری رکھیں اور یہ عمل بالحسوس آپ نے ربیع الاول کی دوسری بدھ کے دن کرنا ہے اور یہ عمل یہ وظیفہ آپ نے دس ربیع الاول اور بدھ کے دن کرنا ہے انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کو بہت زیادہ فائدے بڑاقات حاصل ہوں گے میری اسلامی بہنوں چاہیں تو آپ رات کے وقت یہ عمل کر لیں چاہیں تو آپ دن کے وقت یہ حاصل عمل کر لیں انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کو بہت زیادہ فائدے بڑاقات حاصل ہوں گے تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں یہ عمل بالحسوس اسمہ آزم پر منحصر ہے کہ جس کی برکت سے آپ کی مشکلات ہتم ہوں گی خائشات پوری ہوں گی رزت مل جائے گا مال اور دولت مل جائے گا گھر کے اندر برکت ہی برکت ہوگی کاروبار میں برکت ہوگی تو وہ حاصل عمل وہ حاصل قرآنی لفظ کیا ہے وہ حاصل لفظ یا ارحمر راہ مین یا ارحمر راہ مین تو میرے اسلامی بہنوں یا ارحمر راہ مین پڑھنے کے آپ جانتے ہیں کہ بہت زیادہ فائدے ہیں بہت ہی زیادہ برکات اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ لاکھوں کروروں کا مالک بن جائیں تو آپ بدھ کے دن سے لے کر جمعہ کے دن یا ان کے بارہ ربیل اول کے دن تک ہی عمل جاری رکھیں اللہ تعالی سے دعا کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالی کی ذات آپ کی تمام دعاوں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے گا تو میرے اسلامی بہنوں آپ نے آج بدھ کے دن نماز زہر کے فورن بعد تین مرتبہ درود ابراہیم کو پڑھنا ہے درود ابراہیم پڑھنے کے بعد تین سو تیرہ مرتبہ یا ارہمر راہیمین یا ارہمر راہیمین یا ارہمر راہیمین اس اسماعی عظم قرآنی لفظ کو آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے اول آہر آپ نے درود پاک پر کر اللہ تعالی سے اپنی مشکلات سے نکلنے کے لئے دعا کرنی ہے تکالیف سے نکلنے کے لئے دعا کرنی ہے رزق میں برکت کے لیے دعا کرنی ہے کاروبار میں اضافے کے لیے دعا کرنی ہے انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ لاکھوں کروڑوں کے مالک بن جائیں گے تو میری بہنوں آپ نے جیسے ہی بدھ کے دن یہ عمل کرنا ہے اسی ترتیب سے آپ جمعیرات اور جمعہ کے دن نماز زہر کے بعد یہ عمل خود بھی کریں اپنے پیاروں کے ساتھ ذکر بھی کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس عمل سے مستفید ہو سکیں آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے جزاک اللہ